الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الكاملین وعلا آلهما واصحابهما اجمعین من يومنا هذا الى يوم الدین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِدُكَ لِلنَّاسِ قَالُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي خَالَ لَا يَنَالُ وَهْدِ الظَّالِمِينَ اما بعد قرآنِ مجید فرخانِ حمید میں پروردگارِ عالم ابو الانبیاء حضرت ابراہیم على نبینا کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو جب آزمایا اور حضرت ابراہیم جب آزمائشوں میں پوری طرح کامیاب ہوئے تب پروردگارِ عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا امام بنایا سور بخرا میں پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے وَيْزِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ وَحْدِ الظَّالِمِينَ سیرتِ عبراہیم علیہ السلام میں جہاں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام اکہ و تنہا شرک و بد پرستی کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں ابتدا انہوں نے اپنے گھر سے کی پھر اس کے بعد ماہول و معاشرے میں آپ نے توعیدِ قدعوندی کی دعوت دی جبکہ پھر آپ کی یہ دعوت کے چرچے بادشاہِ وقت جو کہ خود خدای کا دعویٰ کر رہا ہے یعنی نمرود تک پہنچتی ہے تب آپ کو نمرود کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی سیرتِ مبارکہ میں ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام پر کسی بھی قسم سے دنیا بھی کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ آپ کا ایمان اور ایقان اس بلندی اور اس میراج پر تھا کہ آپ نے ہر ایک کا ڈٹ کر مقابلہ کیا یہاں تک کہ جب حکم دیا گیا کہ مازاللہ ابراہیم کا ختل کر دیا جائے حضرتِ عبراہیم کے لئے آگ تیار کی گئی اور حضرتِ عبراہیم ای کے سامنے آپ کی موت کی تیاری کی جانے لگی تاکہ آپ ڈگمگا جائیں یا گھبرا کر اپنی بات سے پلٹ جائیں لیکن حضرتِ عبراہیم علیہ نبینا اپنی بات پر دائم و قائم رہے یہاں تک کہ آپ کو آگ میں ڈاز دیا گیا اور اللہ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے آگ کو گلدار بنا دیا اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرتِ مبارکہ کا ایک اہم حصہ ہے کہ جب قوم اور معاشرہ نبی کے قتل پر آمدہ ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت انہیں حجرت کا حکم دیتا ہے چنانچہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ حجرت فرمائیں جس سوسائٹی یا زمین کے اس حصے میں حضرتِ عبراہیم کی ولادت با سعادت ہوئی جو کہ آج کے موجودہ دور کے مطابق عیرہ کا شہر ار ہے جہاں پر حضرتِ عبراہیم کی ولادت ہوئی اور وہاں سے آپ حجرت فرماتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے سفرِ عجرت کے میں آپ کی اہلیہ بی بی سارا آپ کے ساتھ رہی اور آپ کے بھتیجے حضرتِ لود علیہ السلام جو کہ وہ بھی ایک پیغمبر اور نبی ہیں اور ان کی شریک حیات اس سفر میں حضرتِ لود کے ساتھ جو ان کی زوجہ ہیں وہ مومنہ ہیں لیکن بعد کی جو زوجہ ہے جس نے قیانت کی اور کفر کا ارتکاب کیا وہ کوئی دوسری بیوی ہیں جن کا تذکرہ دوسرے کتبیاں پروردگارِ عالم نے جن کی قیانت کا ذکر کیا ہے لیکن یہاں سے یہ چار اصحابِ ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے آپ کنعان میں سکونت اختیار کرتے ہیں جو کہ فلسطین کا ایک شہر ہے لہٰذا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام اب آپ دیکھیں کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے سفرِ عجرت میں فلسطین سے آپ مصر کا سفر کرتے ہیں اور آپ غور کریں کہ مصر میں اس وقت جو اکمران ہیں وہ فرائینہ میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ اس وقت عرب کے افراد تھے جنہوں نے مصر پر قبضہ کر رکھا تھا لہٰذا حضرتِ عبراہیم وہاں پہنچتے ہیں اور بادشاہِ وقت کے سامنے توعیدِ قدعوندی کو پیش کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کی قدمت میں حضرتِ حاجرہ کو پیش کرتا ہے اور آپ کے سپرد کرتا ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ تاریخ اپنا ایک نیا موڑ لے رہی ہے یہودیوں کی یہ سادش آئے اور ہمیشہ اس بات پر وہ اسرار کرتے ہیں کہ ماذا اللہ حضرتِ حاجرہ مصر کی ایک باندی اور لونڈی تھی جو حضرتِ عبراہیم کے حصے میں آئی چونکہ حضرتِ حاجرہی کے بطن سے پروردگارِ عالم نے اسماعیل جیسا جلیل القدر اور حلیم بیٹا زبی اللہ عطا کیا اور حضرتِ اسماعیل ہی کی نسل سے خاتم الانبیاء احمدِ مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی لہٰذا آپ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبِ مبارک میں کمی اور قامی تلاش کرنے کے سلسلے میں اسے کمزور کرنے کے لیے یہودی یا پرپوگنڈا کرتے ہیں کہ حاجرہ ایک باندی اور لونڈی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت کے بادشاہ کی دختر ہے جس کو بادشاہ نے حضرتِ ابراہیم کے سپرد کیا اب آپ دیکھیں کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً ستیستی برس کی ہو چکی ہے اور حضرتِ ابراہیم کے یہاں اولاد نہیں ہیں حضرتِ سارا کے بطن سے اللہ نے آپ کو اولاد اتا نہیں کی جبکہ خود حضرتِ ابراہیم علیہ نبینا بارگاہ احدیت میں دعا فرماتے ہیں اور ان دعایا کلمات کو پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں سورِ صافات میں بیان فرمایا کہ جب حضرتِ ابراہیم اپنا شہر اپنا ملک چھوڑ رہے تھے تب آپ کی زبان سے یہ الفاظ لکلتے ہیں ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اللہ ہی تمہیں ہدایت دے پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں پروردگارِ عالم آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں خوشقبری دیتے ہیں کہ تمہیں حلیم جیسا بیٹا آتا ہوگا اب آپ دیکھیں حضرتِ حاجرہ کے بطن سے حضرتِ اسماعیل ہوئے ہیں اور جس وقت حضرتِ ابراہیم کی عمر سو برس کی ہو گئی تب اللہ نے حضرتِ سارہ کے بطن سے حضرتِ اسحاق کو پیدا کیا حضرتِ اسحاق کے بارے میں اللہ نے کہا علیم اور حضرتِ اسماعیل کے بارے میں اللہ نے کہا حلیم تو آپ غور کریں حضرتِ اسحاق کی ولادت حضرتِ سارہ کے بطن سے ہوتی ہے اور حضرتِ اسحاق ہی کی اولاد میں تمام انبیاء بنی اسرائیل اس روح زمین پر مبوز کیے گئے ہیں حضرتِ اسحاق کے بیٹے حضرتِ یعقوب ہیں حضرتِ یعقوب کے بیٹے حضرتِ یوسف ہیں اور یہ بات بھی ہم اپنے ازعان میں محفوظ رکھیں کہ یہ بنی اسرائیل جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ حضرتِ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے اور یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان میں تقریباً انبیاء علیہ السلام کو مبوز فرمایا اور جلیل القدر اولیاء کرام کو بھی پیدا کیا ہے آپ کو حیرت اور تعجب ہوگا کہ ہم ہمیشہ یہ واقعہ سنتے آتے ہیں کہ حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکِ سبا کے تخت کی قائش ظاہر کی تو وہاں موجود ان کے وزراء میں ایک وزیر جس کا نام آصف بن برقیہ ہے انہوں نے پلک جھپکتے ہی ملکِ بلقیس کا تخت حضرتِ سلیمان کی قدمت میں پیش کر دیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرتِ اسحاق کی اولاد میں ہیں حضرتِ آصف بن برقیہ اور آپ کو یہ بھی تعجب ہوگا کہ اسی آصف بن برقیہ کی اولاد کو خومِ افغان کہا جاتا ہے خومِ افغان کا شجرِ نصب دراصل حضرتِ آصف بن برقیہ سے ہوتے ہوئے حضرتِ یعقوب کے بیٹے حضرتِ بن یامین سے ملتا ہے تو گویا بن یامین دراصل بیٹے ہیں حضرتِ یعقوب کے اور حضرتِ یعقوب بیٹے ہیں حضرتِ اسحاق کے اور حضرتِ اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے گویا تاریخی طور پر یہ شواہد موجود ہیں کہ قومِ افغان کا سلسلِ نصب حضرتِ اسحاق سے ملتا ہے لہٰذا حضرتِ اسحاق فرزندِ ارجمند ہے حضرتِ ابراہیم علیہ نبینا کے ایک اور تاریخی بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پر بے شمار قبائل و افراد نے اسلام خبول کیا ہے لیکن آقاِ کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے یا قوم کے لیے یہ بشارت نہیں دی ہے یہ دعایا کلمات نہیں کہے ہیں آپ نے شہروں کے برکت کی دعا کی ہے لیکن کسی قاس نسل قوم قبیلے کی دعایا کلمات نہیں ملتے سوائے حضرتِ خیص بن ثابت اور یہ حضرتِ خیص بن ثابت دراصل مورنی سے عالی اور جد عالی ہیں قومِ افغان کے اور آقاِ کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پر جب حضرتِ خیص بن ثابت نے اسلام خبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کو تبدیل کیا اور کہا کہ تمہارا نام خیص نہیں بلکہ عبد الرشید ہے چونکہ خیص ایک غیر اسلامی نام ہے لہذا میں تمہارا نام عبد الرشید رکھتا ہوں اور دعا دی بشارت دیا اور کہا کہ صبح قیامت تک عبد الرشید تمہاری نسل میں ایمان اللہ رب العزت باقی رکھے گا لیکن افسوس تاریخ نے کیسی کرمٹ لی کہ جس کے جد عالی مورس عالی حضرتِ خیص بن ثابت جن کو آقا کونین محمد الرسول اللہ نے ملک کا کتاب دیا عبد الرشید نام رکھا آج انہی کی اولاد اپنے نام کو بدلنے میں فقر محسوس کرتی ہے اگر بچے کا نام سمی اللہ قا رکھا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سم کہلوانا پسند کرتا ہے بچی کا نام سمیرہ ہے تو وہ اپنے آپ کو سم کہلانا پسند کرتی ہے دیکھیں آپ تاریخ کیسی کرمٹ لے رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیص نام بدل کر عبد الرشید رکھا اور آج اسی عبد الرشید کی اولاد کو اللہ نے ایمان والوں کے گھر پیدا کیا اور اسلامی نام ان کے سرپرستوں اور والدین نے رکھا تو وہ آج اپنا اسلامی نام کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور اپنے نام کو عیسائی یا انگریزی نام پر ترجی دیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا انعطاق آ گیا ہے ہم تصور کریں آج نام بدل رہے ہیں کل افکار بدلیں گے پھر نظریات بدلیں گے پھر عقائد بدلیں گے پھر ملہدانہ عقیدے کی طرف اماری نئی نسل روا دوا نظر آئیں گی ہم اس کی روک تھام کریں ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں ان کو یہ ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ یہ ایمان کی دولت بہت مشکل سے مزتی ہے حضرت ابراہیم کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے کہ کن مسائل اور مشاکل کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو قائم رکھا آج ہم ائر کنڈیشن زندگی گزار رہے ہیں ہر قسم کی لائوش لائف ہم گزار رہے ہیں لیکن ایمان کا قاتمہ کر رہے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں ہم یقیناً ہر سال دزدل اجہ کو عید الازحا کا احتمام کرتے ہیں جانور کی قربانی کا احتمام کرتے ہیں لیکن یہی بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سیرت ابراہیم کیا درس دے رہی ہے کیا دعوت دے رہی ہے کہ توعید قدابندی پر اگر وقت آئے تو آگ میں کوت پڑو اب تو نہ آگ کا ماحول ہے نہ کوئی ہمیں آگ میں ڈالنے والا ہے ہم اتنے بدحس بےحس ہو گئے ہیں کہ خود اپنے ایمان کو ضائع کر رہے تو حضرت ابراہیم کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل اللہ نے ان کی آنے کی بشارت دی اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کی آرزوں کا پھل حضرت اسماعیل جوانی میں قدم رکھ رہا ہے یہ سب سے بڑی آزمائش حضرت ابراہیم کی سیرت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ نبینا کو زباہ کر رہے پیغمبر کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے اور اللہ کا حکم مانا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں دیکھیں آپ کیا مقالمہ ہے اور قرآن کی زینت بن رہا ہے حضرت ابراہیم اپنے حلیم بیٹے اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں اب دیکھو تمہارا کیا ارادہ ہے اب تمہارا کیا ارادہ ہے دیکھیں وہ بیٹا حلیم ہے اللہ نے کہا ہے وہ جواب دیتا ہے اللہ کو اکبر کوئی خسم سے کوئی ہلاہ کوئی بہانہ نہیں کہہ رہا ہے اے میرے والدے بزرگوار جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریں اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کا بیٹا اور کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے یقیناً صابرین میں پائیں گے میں شکوا نہیں کروں گا میں آواز بلند نہیں کروں گا میں بغاوت بلند نہیں کروں گا بلکہ آپ کا بچہ آپ کا بیٹا صابرین میں رہے گا صبر کرے گا اللہ رب العزت نے دیکھی آپ خوران مجید کو میں اس لئے بار بار میری یہ گزارش ہے کہ خوران پڑی ہے خوران دو طرح سے ہمارے سامنے ہیں ایک یہ ہے کہ خوران پڑھا جائے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ خوران تمام بنینوں انسانوں کے لئے حدایت ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ عالم ہوں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا علمہ ہوں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا بحر العلوم ہوں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا مفسرِ قرآن یا محدثِ عاظم ہوں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا نہیں قرآن ہر انسان کے لئے حدل للناس اب اس ناس میں انسان میں مزدور بھی ہے بڑائی بھی ہے عام انسان بھی ہے عالم بھی ہے مفکر بھی ہے مدبر بھی ہے ہر قسم کا ہے اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب کے لئے ہدایت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ علماء کا کام ہے نہیں یہ ہر ایک کا کام ہے کہ قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن کو جب آپ عشقی نگاہوں سے نورِ ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تب پروردگارِ عالم اپنا فضل فرماتے ہوئے آپ کی شرِ صدر فرمائے گا اور اس کے جو اسرار و رموز ہے ہم پر منکشف فرمائے گا آپ دیکھیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر قسم کا آدمی تھا اور سب نے صرف اور صرف قرآن ہی کے ذریعے اسلام قبول کیا قرآن کتاب ہے اور اگر کتاب کو شخصیت میں بدل دیا جائے تو اس کا نامِ آقاِ کون اے نحمدِ مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن قرآن میں تدبر کریں دیکھیں آپ ہم قرآن کو بہت آسانی سے لیتے ہیں قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت سے ہم واقف نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ترجمہ پڑھ لیں گے تو بہت بڑا کام ہو گیا ہمیں سب کچھ قرآن سے معلوم ہو گیا اور ہر ایک کا ایک سوال ہے کہ قرآن میں کہاں ہیں فلان چیز قرآن میں کہاں ہیں پہلے تو میرا یہ معروضہ ہے پہلے قرآن تو پڑھئے پڑھنے کے بعد سوال کرئے بغیر پڑھے ہم سوال کا حق نہیں رکھتے اور جب پڑھیں گے تو پھر اس میں تدبر کریں ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں ہمارا اور آپ کا کیا مقام ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے آپ تصور کریں کہ قرآن میں تدبر کرنا کتنی عظمت کی بات ہے حضرت عبداللہ ابن عمر آپ توجہ سے اس روایت کو سماعت کریں کوئی عام مفسر کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی محدش کی بھی بات نہیں بلکہ صحابی رسول صحابی ابن صحابی عبداللہ خود صحابی ان کے والد امیر المومنین حضرت عمر ابن قطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی اور کیسے صحابی ہیں ذرا ہم اپنے ذہن کو بنائیں حضور کی صحبت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کہ سامنے آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ جبرعیل امین آئے اور یہ وحیل آئے اور یہ قرآنی آیات ہیں یعنی وہ اس ماحول کو دیکھ رہے ہیں نزول وحی کے ماحول سے حضرت عبداللہ ابن عمر واقف ہیں ان کے نگاہوں کے سامنے یہ مناظر ہو رہے ہیں خود صاحبِ قرآن صاحبِ کتاب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں اگر ہم کوئی آیت پڑھنا چاہیں تدبر کرنا چاہیں تو اس کا شانِ نزول دیکھتے ہیں شانِ نزول کے راڑیوں کو دیکھتے ہیں روایات کو دیکھتے ہیں اسمہِ رجال کو دیکھتے ہیں یہاں یہ کوئی سلسلہ کوئی واسطہ نہیں ہے ڈائریکٹ معاملہ ہے حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہے آخاِ کونین محمد الرسول اللہ قرآن سنا رہے ہیں اور یہ ماحول میں مدینہ کا ماحول ہے حضور کی موجودگی ہے اصحابِ رسول جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ وردو عنہ کی جماعت ہے اس دنیا کا سب سے بہترین دور سب سے انمول زمانہ ہے اس زمانے میں اس فضا میں اس ماحول اس معاشرے میں حضرت عبداللہ ابن عمر پر ورش پا رہے ہیں لیکن ایک موقع پر وہ کیا فرماتے ہیں آپ غور کریں قرآن کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً آٹھ سال صرف سورہ بقرہ پر تدبر کیا ہے اور مجھے احساس آئے کہ میں اب تک اس منشاہ تک یا اس کلام کی اس حقیقت تک نہیں پہنچ پایا کتنے آٹھ سال ساڑھے تین پاروں پر مشتمل ہے سورہ بقرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو آٹھ سال لگ گئے اس میں تدبر کرتے ہوئے پھر بھی وہ اس منزل پر پہنچنے سے قاسر ہونے کا اظہار کر رہے ہیں اگر یہ آٹھ سال کا حساب لگائیں تو تقریباً اگر وہ پورے قرآن پر تدبر کریں تو ایک سو چار سال عمر لگتی ہے اب ہمارا حال دیکھیں آپ وہ صحابی ابن صحابی وہ ماحول و معاشرے میں جن کی پرورش ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سال ہو گئے لیکن میں اس منزل پر نہیں پہنچا کیا قرآن ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی کتاب ہے یہ کوئی کتاب نہیں یہ بہت بڑی کتاب ہے امام راضی نے تقریباً تیس جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے لیکن وہ خود ایک مقام پر آ کر سورہ حدید کی آیت ہوا الاول والآخر والظاہر والباطنو پر اپنے قلم کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں قدا کی قسم میں اس کو بیان نہیں کر سکتے ہم تو بس کورے ہیں پڑھ لیے آگے بڑھ گئے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطنو لیکن امام راضی جیسا جلیل القدر مفسر اور عالم دین کہتا ہے کہ میں اس کو بیان کرنے سے خاصر ہوں قرآن مجید میں تدبر کریں سورہ صافات میں پروردگار عالم حضرت ابراہیم و اسماعیل کا تذکرہ کر رہا ہے اور وہ منزل اس مقام کو پیش کر رہا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ دیکھیں آپ اللہ فرما رہا ہے کہ دونوں اسلام اسلام یعنی سپرد ہو گئے اسلام کے مانا ہی خود سپردگی کے ہے یعنی ابراہیم و اسماعیل اللہ کے سپرد ہو گئے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا حضرت ابراہیم اور اسماعیل سپرد ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور آپ کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا گیا دیکھیں آپ یہاں پر بھی شفقت ہے والد کی اپنی ایک پدرانہ محبت ہے انہیں زمین پر سیدھا نہیں لٹایا بلکہ اللہ نے فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ پیشانی کے بل تاکہ چہرہ نہ دیکھیں یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی حضرت اسماعیل نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اب آپ اس منظر کو ذرا تصور کریں کہ کیا منظر ہوگا ایک باپ بڑھابے میں دعا کر رہا ہے رَبِّ حَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ رَبِّ عَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ پھر اللہ اسے عطا کرتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغْلَامٍ عَلِيمٍ اور جب وہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّایَ یعنی جب وہ جوانی کے منزل پر پہنچتا ہے سنِ بلوغ پر پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کی قربانی دے دو کیا جگر ہوا حضرت ابراہیم علا نبینا کا اور حکمِ خدا پر اپنے فرزندِ ارجمن کو زمین پر پیشانی کے بل لٹا دیئے یہ وہ منزل اور یہ وہ مقام ہیں اللہ نے آواز دی کسی اور نے نہیں پکارا اللہ نے ابراہیم کو پکارا فَنَادَيْنَاهُ اَيَّا عِبْرَائِيمٍ کیا منزل ہے دیکھیا سورہ صافات کی نایات کا متعلق کرے کہ حضرتِ ابراہیم نے اپنی آجمائشوں اور امتحانوں کی انتہا کو پہنچ کر جب اپنے فرزندِ ارجمن کو زمین پر لٹا دیا اللہ نے پکارا فَنَادَيْنَاهُ اَيَّا عِبْرَائِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوِيَا انتہا ہو گئی اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی قدرت جوش میں آگئی کہا ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اِنَّكَ ذَلِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ اللہ رب العزت محسنین کو جزا دیتا ہے اب آپ دیکھیں یہ امتحان ہے امتحان میں جو امتحان دے رہے ہیں حضرتِ ابراہیم و اسماعیل نے آجزی نہیں ظاہر کی انہوں نے امتحان سے راہ فرار اختیار نہیں کیا بلکہ ممتحن پروردگار عالم رب العالمین نے خود کہا بس کر ابراہیم بس کر تو نے اپنے ہر امتحان کو کامیاب کر دیا پھر کیا فرما فَدَيِّنَاهُ بِذِّبِحٍ عَظِيمٍ تم نے ایک عظیم زبا ہماری خدمت میں پیش کیا اللہ اس پر بھی آگے بڑھا اور کہا سَلَامٌ عَلَىٰ عِبْرَاہِيمٍ کیا مقام ہوا ابراہیم کا کہ اللہ نے ابراہیم پر سلام بھیجا اب یہ جو واقعہ ہے سورہ صحفات میں آپ اس کا متعلق کریں کہ کس قدر حسین و حسین منظر کو اللہ نے پیش کیا ہے اسماعیل کی قربانی ہو گئی اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم سے کس قدر محبت ہوئی کہ ابراہیم کی ایک ایک عدا کو اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو خوانین بھی بدل دیتا ہے نظام شریعت بھی بدل دیتا ہے مثال کے طور پر آپ ذرا غور کریں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان پختہ ہوگا ہمیں یہ حکم ہے کہ جب آپ مسجد میں آئے نماز پڑھیں تو یہ سنتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سر پر سر ڈھاک کر نماز پڑھیں اب آپ اگر اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ آپ کی مفکرانہ ذہنیت کو میں سلام کرتا ہوں ورنہ آخاِ کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ کو سر پر اوڑ کر نماز ادا کرتے ہیں لیکن جب آپ یہی مسلمان جب محلے کی مسجد میں آتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ سر پر اوڑ کر آئے لیکن جب یہی مسلمان عمرے کیلئے سفر کرتا ہے حج کا سفر کرتا ہے تو اس کو تاقید ہے قبردار تم سر پر مت ڈھاپو تم سر کو مت چھپاؤ تم برہنا سر آؤ کیوں برہنا سر آئیں مولا تو نے تو اپنے گھر مسجد میں بلایا تو سر پر اوڑ کر آنے کا کہا اور یہاں جب حرم میں آ رہے ہیں قابت اللہ کی زیارت کے لئے آ رہے ہیں تو کیوں اس سر کو برعنا کر دیں تو اللہ کہے گا میرا عبراہیم ایسا ہی آیا تھا اب یہاں کوئی نظام نہیں ہے یہ محبت کا نظام ہے کہاں کہ وہاں تم جب عبادت کرو نماز پڑو مسجد میں داقل ہو تو سر پر اوڑ کر جانا لیکن یہاں جب حرم میں آؤ تو میرے عبراہیم کی یاد کو تازہ کرنا برہنا سر آجاؤ اچھا حکم ہے ہر جگہ آپ کو ہم سلح و کپڑا پینے لباس جب پینے تو سلح ہوا ہو اب آپ دیکھیں حرم جا رہے ہیں اتنا عظیم سفر ہے اللہ نے کہا قبردار سلح ہوا کپڑا نہیں ہونا ایک چادر باندھ لو ایک چادر اوڑ لو سلح ہوا نہیں کیوں نہیں لوگ تو جب اللہ کے حضور جا رہے ہیں اس کے گھر جا رہے ہیں تو کتنی تیاری نہیں ہونی چاہیے کتنا سجدھج کر بندہ نہ جائے اللہ کے دربار میں اللہ نے کہا نہیں سجنے اور دھجنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو بس مچاتا ہوں کہ جب قابط اللہ میں تم قدم رکھو تو تمہارا وہی لباس ہو جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا لباس تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ایسے عشق میں مگن تھا کہ سر برعنا تھا لباس اس کے پاس کوئی سلح ہوا نہیں تھا دو چادریں بغیر سلے ہوئی زیب تن کیا ہوا میری بارگاہ میں آ گیا تو مجھے اس کا یہ لباس بھی پسند آ گیا آپ دیکھیں کہ آپ کو پتایا جائے گا پورا خوران پڑھی ہے خوران میں یہ ہے کہ آپ زمین پر نرم چلیں جھک کر چلیں احترام سے چلیں خوران کا حکم ہے لیکن وہاں کیا کہا جب تم آ جاؤ قابط اللہ میں تواف کے لئے تو اکڑ اکڑ چلو ذرا پہلوانی دکھانے کی بات آئی دیکھیں آپ یہ محبت ہے ایمان کا تعلق سارے کا سارا عشق اور محبت سے ہے دلائل سے ایمان نہیں آتا ہم دلائل میں ایمان کو تلاش کرتے ہیں ہم محبت میں ایمان کو تلاش کریں اور حضرت ابراہیم کی سیرت ہمیں بار بار پکار کر کہہ رہی ہے کہ تم عاشق بنو تم اللہ سے عشق کرو تم اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرو آپ دیکھیں کہ پورا نظام بدل گیا اور آپ دیکھیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و پیش روایات کے اختلاف کے مطابق بعض نے کہا ہے کہ ایک لاکھ تیبیس آزار نو سو ننینو انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے بعض نے کہا کہ ایک لاکھ ونیسی آزار نو سو ننینو انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے لیکن ان پورے انبیاء میں کسی کے عمل کو کسی کی سنت کو امتِ محمدیہ پر واجب نہیں کیا گیا فرض نہیں کیا گیا سوائے سیدنا ابراہیم کے ان افعال اور ان اعمال کو جو آج ہمارے پاس حج کی مقدس عبادت کے طور پر محفوظ ہے ہم پر فرض ہے یہ ابراہیم کا مقام ہے اور ابراہیم علیہ السلام جانور کو اللہ نے اسماعیل کی جگہ پیش کر دیا اللہ کو ادا اتنی پسند آئی حج تو مقصوص مقام پر فرض کیا ہے لیکن قربانی کو پورے روح زمین پر پھیلا دیا کہا کہ جہاں کہیں کلمہ گو مسلمان ہے اس پر یہ واجب ہے کہ وہ جانور کو زبا کرے لیکن ہم اس کو مختلف ذاویوں سے سوچنے لگ گئے کہ ایک فیملی سے ایک جانور پتہ نہیں ایسی روایات بھی مل جاتی ہیں نہ اس کا پس منظر دیکھا جاتا ہے نہ مالہو امالہ دیکھا جاتا ہے بس ایک سوشل میڈیا پر پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ فیملی سے ایک جانور کو زبا کر دے قربانی ہو جائے گی ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں یہ اسراف ہے آپ کا سارا اسراف یہ دینی معاملات میں کیوں آ جاتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ساری بخالت ساری کنجوسی ساری محبت دنیا کی قربانی کے جانور پر آ کر رک جاتی ہے آپ تعجب کریں گے قربانی کا جانور تو واقع میں مہنگا ہوتا ہے لوگ تو فطرے جو رمضان میں ہوتے ہیں ان فطروں کے پیسوں کی ادائیگی پر بھی بحث کرتے ہیں کبھی ذرا تصور کر لیں یہ سوچتے وقت کہ یہ کچھ عطا کیا ہے یہ اللہ کی عطا ہے وہ روک لے گا تو ہم کہاں جائیں گے اور ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جانور کی قربانی جب ہم دیتے ہیں تو اللہ بھی اس کا دیکھی آپ نظام بیان کیا ہے لن ینال اللہ لحوم لا دماؤها ولیکن ولیکن ینال تقوى منکم نہ یہ جانور کا گوش اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے لن ینال اللہ لحوم ولا دماؤها نہ تمہارا گوشت پہنچ رہا ہے نہ تمہارا خون پہنچ رہا ہے ولیکن ینال تقوى منکم لیکن تمہارا تقوى تمہاری پریزگاری تمہاری نیت پہنچ رہی ہے تو نیت ہماری صاف ہونی چاہیے جانور کو زبا کرنے جانور کو زبا کرنے میں بقالت کا مظاہرہ یہ ہماری نیت ہو جائے گی یہ ہماری نیت بقالت کی بارگاہ اہدیت تک پہنچے گی اگر ہماری نیت میں معاشرے میں نام نمود شہرت ہے ہمارے اپنے چرچے ہو جائیں کہ ہم اتنی قربانی دیتے ہیں اتنی قربانی دیتے ہیں تو یہ ہماری ریاکاری ہے یہ نیت پہنچنے والی ہے تو ہم اپنی جب قربانی کا جانور لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے ایک چیز میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ آپ اس دنیا میں سواری کے لیے جب آپ کار کا انتخاب کرتے ہیں بائک کا انتخاب کرتے ہیں موٹر کا انتخاب کرتے ہیں تو خاص طور پر ہم سب کی ایک فکر ہوتی ہے کہ سب سے اڈوانس موڈل ہم خرید سب سے زیادہ فیچرز جس کار میں ہو ہم اس کو پرچیز کریں تاکہ ہم کو ہر بات کی سہولت ہو پیٹرول سے الیکٹرونک پر آگئے تو الیکٹرونک کاروں میں ہمارے نوجوان جستجو کرنے لگے ایک عام ذہن بھاری سے بھاری قیمتی سے قیمتی کار کو ہم قرید دنا چاہتے ہیں کیوں تاکہ ہم سوسائٹی میں پھر سکیں تاکہ لوگ ہماری کار کو دیکھ کر اش کریں لوگ ہم سے امپریس ہوں چھا یہ زندگی کتنے دن کی اللہ دلائے سبح کو دلائے قیمتی سے قیمتی کار دلائے لیکن یہ زندگی کتنی آپ کتنے دن پھریں گے اس کار میں دس سال زیادہ سے زیادہ بیس سال بلکہ دو سے تین سال میں آپ خود بور ہو جائیں گے پھر نیو موڈل مارکٹ میں آئے گا پھر اس کی فکر میں لگ جائیں گے یہ مختصر سی زندگی میں اپنی سواری کے انتخاب کے لیے اتنے موڈل دیکھے جاتے ہیں اتنے فیچر دیکھے جاتے ہیں کیا کچھ ہنگامہ ہم برپا نہیں کرتے ایک حقیقت ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو خربانی کا جانور ہے یہ دراصل ہماری جنت کی سواری ہے ہم جنت میں اس پر سوار ہو کر جانے والے ہیں تو کیا منظر ہوگا جنت میں جب اللہ ہمیں پہنچائے گا تو ہماری سواری کیسی ہونی چاہیے اس کے کیا فیچر ہونے چاہیے اس کا کیا موڈل ہونا چاہیے وہ کس قدر برراہ کی طرح رفتار رکھنے والا ہو کس طرح مضبوط و قوی ہو کہ کبھی ہم سوچے ہیں کہ آپ کہیں کہ جانور پر کیسے ہم بیٹھ سکتے ہیں یہ اللہ کی قدرت پر منصر ہے اللہ چاہے تو آپ کو مکشی پر بٹھا دے یہ تو جانور ہے یہ دمبا ہے گائے ہے بیل ہے یہ اللہ کی قدرت ہے لیکن آپ یہ غور کریں کہ آپ کی جنت کی سواری کیسی تو آپ جب جانور خریدنے نکلیں نیتیں ہماری ہمارا تخوہ اللہ کو پہنچ رہا ہے اب یہ نیت ہے ہمارے دل میں ہمارا یہ تخوہ ہے کہ یہ جانور نہیں بلکہ میں جنت کی سواری قرید رہا ہوں اس تصور کے ساتھ آپ جائیں گے تو اللہ تو رحمان رعیم ہے وہ کہے گا یہ بندہ میرا مجھ پر گھوم رہا آپ اس تصور سے جانور کو خرید دیں اس نیت سے خرید دیں اور جب جانور کو زبا کرتے ہیں چھوری جانور کے حلق پر چلتی ہے تو آپ یہ تصور کریں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کو زبا کرتے اور حضرت سیدت النساء العالمین فاطمہ زہرہ کی قربانی دیتے تو آپ سرکار عالم آواز دیتے بیٹی فاطمہ آؤ میں تمہارے نام کی قربانی دے رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری قربانی جب بارگاہ اہدیت میں پہنچے تو تم یہاں پر کھڑے ہو کر اس منظر کا مشاہدہ کرو اس کی بڑی حکمتیں ہیں اصحاب نے بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ تینے سائکڑو جانور قربان کرنا کیا ہے رسول اللہ نے ایک جملے میں جواب دیا سنت ابی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے تو ہم جب جانور کو زبا کرتے ہیں اللہ کتنا ہم پر رحم کرتا ہے آپ کبھی غور کریں یہ ٹکنالوجی کا دور ہے جیسے ہی ہم جانور کے حلق پر شہرک پر چھری چلاتے ہیں خون کا ایک فوارہ نکلتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس کی کیا سپیڈ ہے آپ کی ٹکنالوجی آپ کا جدید دور آپ دیکھیں فوارہ جس تیزی سے نکلا اور تیزی سے واپس وہ زمین پر گر رہا ہے کیا اس پیڈ ہے آپ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں اللہ کی اس پیٹ کے آگے سب قتم اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ فوارہ جوئی جانور کے جسم سے نکلا آسمان پر اڑھا اور جیسے ہی وہ زمین پر گرے گ اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا جس کی نام کی جانور کی قربانی بھی جا رہی ہے کیا اس کا رحم ہوا ہم جانور کے بال گننے سے خاصر ہیں اور اللہ ایسا خادر ایسا مالک ہے وہ فرماتا ہے کہ جتنے دنبر پر بال ہوں گے اگر تمہارے اتنے بھی گناہ ہوں گے تو میں ان گناہ کو معاف کر دوں لیکن حقیقت کیا ہونی ہے نیت ہماری نیت مضبوط ہونی ہے لہذا نیتوں کو درست رکھتے ہوئے ہم عید الازحا کے موقع پر جانور کی قربانی دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین دین حنیف ایک بات حضرت ابراہیم کی سیرت سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قربانی سے ہٹ کر ہے لیکن نوجوانوں کے لئے قابل غور ہے میں دعوت فکر دے رہا ہوں سور بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت نمبر اکسٹ دو سو اکسٹ یعنی آیت نمبر ٹو سکسٹ ون آپ جا کر یہ ایک آیت آپ پڑھئے یہ آج کا ہم وقت سمجھئے ہمارے پاس نوجوان نسلوں کے سامنے توحید کو پیش کیا جاتا ہے اس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ مردے سنتے نہیں مردوں کے پاس جانا نہیں اب آپ کو یہ تھیوری آپ کو معلوم ہے چلیے اس تھیوری کو لے کر ہم قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی سیرت کے اس حصے میں پہنچتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ اہدیت میں ارز کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اِبْرَاحیم رَبِّي عَرِنِي كَيْفَ تُحِلْ مَوْتَ حضرت ابراہیم اللہ سے کہتے ہیں پروردگار تُو مردے کو کس طرح زندہ کرتا اب دیکھئے آپ یہ ابراہیم کا سوال ہے قَالَ رَبِّ عَرِنِي كَيْفَ تُحِلْ مَوْتَ اے پروردگار تُو مردے کو کس طرح زندہ کرتا اللہ ہے اللہ کیا نہیں چاہتا اللہ ایک مردے کو دوبارہ زندہ کر دیتا اور بتاتا دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا اسی طرح مردے کو زندہ کر دوں گا نہیں اللہ نے ابراہیم کے سوال پر ابراہیم سے سوال کیا خَالَ وَلَمْ تُؤْمِن کیا تجھے ایمان نہیں ہے اللہ اکبر آپ کو سیرت ابراہیم آپ کے ازحان میں محفوظ ہے کتنی آزمائشوں کے بعد اس منزل اس مقام پر پہنچے بیٹے کی قربانی کا مرعلا بھی تیع کیا اور اس ابراہیم نے جب سوال کیا اے پروردگار تم مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ نے اس ابراہیم کو جواب دیا خَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِن اے ابراہیم تجھے ایمان نہیں ہے کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں کہ جلال اللہ ابراہیم سوال ہو رہا ہے ابراہیم نے لرس کر کہا خَالَ بَلَا نہیں پروردگار مجھے ایمان ہے میرے مولا میرے مالک میرے پروردگار لیکن اتمنان خلب کے لئے یہ سوال کر رہا چلیے یہاں تک بھی بات سمجھ زندہ کر دیتا یا کچھ کر بتاتا دیکھو میں ایسا کرتا ہوں نہیں اب کیا کیا اللہ نے اب آپ کو اللہ ابراہیم کے ذریعے توحید بتا رہا ہے یہ جو نعرہ ہے مردے نہیں سنتے آپ اس آیت پر غور کریں اللہ نے ابراہیم سے کہا فَخُز عربعتم من الطیر ابراہیم چار پرندوں کو لے لو فَسْرُ حُنَّ عِلَيْك اور چاروں کو زبا کر دو ان کے تکڑے تکڑے کر دو سُمْعِجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّن جَزْمِ عَلَىٰ جَبَلٍ جُزْعَم من حُنَّ اور ان تکڑوں کو پہاڑوں پر بکھیر دو دیکھئے میں کوئی خصہ نہیں سنا رہا ہوں کوئی اسرائیلی روایت نہیں کوئی ڈرامے کا سین آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں میں قرآن رکھ رہا ہوں میں قرآن سے بات کر رہا ہوں ابراہیم نے سوال کیا اللہ نے پہلے تو ابراہیم کے سوال پر ہی سوال کر دیا خَالَ وَلَمْ تُوْمِ کر کے تم ان کو بکھیر دو پھر کیا کرو سُمَّ عُدْو حُنَّ یَعْتِينَكَ سَعْيَا پھر تم آواز دو اور وہ صحیح سلامت اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے آپ غور کریں کہ حضرت ابراہیم کا دست مبارک ایک پرندے جانور کو مس ہو جاتا ہے وہ زبا کر دیتے ہیں اور اس کے اجزاء اس کے ٹکڑے پیسز کو بکھیر دیتے ہیں تو اگر ابراہیم آواز دے تو وہ مردے ٹکڑے پرندوں کے سنتے ہیں جب پرندے غیر مکلف ہیں لیکن جب وہ سنتے ہیں تو آپ سوچو اولیاء اللہ صالحین دوری اختیار کرتے ہیں خوران کہہ رہا ہے یہ مردے نہیں سنتے مردے نہیں سنتے اصل آپ بھیرے ہیں آپ نہیں سنتے اللہ تو خوران میں کہہ رہا ہے آپ جائیے سورہ بخرہ آیت نمبر ٹو سکسٹی ون پڑھئیے میں بات خوران سے کہہ رہا ہوں کبھی کسی موقع پر اچھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے سالحین سے دشمنی بھی بڑا طرفہ تماشا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے سورہ شعرہ میں آپ دعا میں دیکھیں حضرت ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں رب حبل حکم والحقن بالصالحین وہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم انی جائل کا لناسی امامہ کے مقام پر اللہ نے ان کو پہنچایا اور وہ دعا کر رہے ہیں رب حبل من الصالحین مولا میرا شمار صالحین میں فرما یہ پیغمبر کی دعا ہے اور ہم کو صالحین سے نفرت ان سے عداوت آپ دیکھیں کہ آپ کو ابراہیمی بننا ہے ابراہیمی بننا ہے تو رب حبل حکم والحقن بالصالحین کا ترانہ گنگنانہ ہوگا آپ دیکھیں ابراہیم کی تذبیع کو بھی اللہ نے مقدس کر دیا کہا کہ زلحجہ کے چاند کے طلوع انے کے ساتھ تمام اہل ایمان اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ العم کے ترانوں کو بلند کرے کتنی تذبیحات نہیں اللہ اللہ کو یہ ابراہیم کی تذبیح پسند نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین ابراہیم کی پیر بھی کریں آپ کو سیرت ابراہیم سے آپ دیکھئے کہ اگر واقع میں روح زمین پر موجود جتنے مقاتب فکر عقائد نظریات فرقجات موجود ہیں ان میں ڈائریکٹ اگر کسی کا کنکشن ہے تو وہ قوم مہدویہ کا ہے قوم مہدویہ تعلیمات امام مہدی علیہ السلام کا راست تعلق ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و دعوت مہدوی کے پاس جو توحید ہے وہ توحید کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گی ابراہیم علیہ السلام نے حجرت کی قوم مہدویہ کو لئے حجرت کو فرض کیا گیا حضرت ابراہیم کا توقل دیکھیں کہ قابط اللہ کے مقام پر جبکہ ابھی قابط اللہ نہیں ہے حضرت حاجرہ و اسمائل کو آپ چھوڑ کر جا رہے تھے تو حاجرہ نے پوچھا تھا ابراہیم سے کہ ہمیں کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہو تو حاجرہ نے جواب دیا تھا اللہ کے بھروسے یہ توقل ہے ابراہیم کا یہ توقل کہا نظر آئے گا آپ کو یہ توقل آپ کو قوم محد میں نظر آئے گا یہ کہا نظر آئے گا یہ قوم محد میں نظر آئے گا آپ سیرت ابراہیم قرآن سے پڑھیں اور پھر اس کو دیکھیں کہ میرا سید محمد جونپوری مہدی معود علیہ السلام نے من وعن وہی ہمارے سامنے پیش کیا ہے لیکن ہماری نوجوان نسل سمجھتی ہے معذل اللہ کی ابھی مہدی آنے والے ہیں نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں تا کہ آپ اتنا پرپگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے نوجوان مشکوک ہو جاتے ہیں نوجوان تو نوجوان بزرگ بھی مشکوک ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے آئیے میں آپ کو حالیہ پچھلے ہفتے جبلپور میں ایک انتخابی ریالی ہوئی جس میں مہترمہ شریمتی پریانکا گاندھی نے ایک کسان کی کہانی سنائی وہ سیاست دا ہیں ان کے پیش نظر سیاست تھی اس تخریر کے اس واقعے جو پریانکا گاندھی نے جبلپور میں کہی میں دورا کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کہانی کے ہم کہا حصے دار ہو گئے پریانکا گاندھی نے اپنی تخریر میں کہا کہ ایک کسان یعنی اب زمین میں بینج بونے کے لئے گھر سے نکلنے کی تیاری کرتا ہے کہ اچانک وہ ٹیلی ویزن پر یہ سماچار دیکھتا ہے یہ نیوز دیکھتا ہے کہ نیوز میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج بہت تیز بارش ہونے والی ہے وہ کسان اس نیوز پر بھروسہ کرتا ہے کھیت جاتا ہے لیکن جوتا نہیں یعنی بیج نہیں ڈالتا کیوں نہیں ڈالتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ پیشے کے مطابق اگر بیج دالوں گا اور فوری بارش ہو جائے گی تو بیج بھی زائے ہو جائے گی اور میری فصل تو اگنے کا سوال نہیں دوسرے دن پھر وہ تیاری کرتا ہے نکلنے کے لئے اپنے کھیت کی طرف پھر ٹی وی میں نیوز دیکھتا ہے اور نیوز میں آتا ہے آج بہت تیز بارش ہونے والی بیچارہ پھر بیچارہ ٹی وی پر بھروسہ کرتا ہے حتیٰ کہ سات دن گزر جاتے ہیں سات دنوں تک وہ کھیت کو جوت نہیں یہاں تک کہ کھیت کی زمین سخت ہو جاتی ہے اب کوئی لائق نہیں رہتی کہ اس میں بیچ بوئے وہ اپنے ایک گروہ گیانی کے پاس جاتا ہے اور یہ ماجرہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا میں روزانہ نکل رہا تھا لیکن ٹی وی پر نیوز دیکھ رہا تھا نیوز میں آ رہا تھا کہ بارش ہوگی اور بارش نہیں ہوئی اب وہ اس کا گروہ اس کا گیانی یہ جواب دیتا ہے کہ کیا تیری بدھی نشٹ ہو گئی تھی یعنی کیا تیرا دماغ قراب ہو گیا تھا کیا تجھے عقل نہیں تھی کیا تجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا بارش ہوگی یا نہ ہوگی تُو نے اپنے آپ پر زیادہ بھروسہ نہ کرتے ہوئے ٹی وی کی نیوز پر بھروسہ کر کے اپنے کھیت کو اجار دیا یہاں تک پریانکہ گاندھی نے یہ واقعہ بیان کیا اب آپ دیکھیں یہ واقعہ کا ایمپلیمنٹ پوری طرح ہم پر ہو رہا ہم مہدوی گھرانے میں پیدا ہوئے ہمارے باپ دادا سبق پڑھاتے رہے ہم ٹی وی میں مصروف ہوگئے ٹی وی میں مولانا کہنے لگے قرب قیامت آئیں گے قرب قیامت آئیں گے اور ہم اس قدر مجھول ہوگئے ہمیں احساس نہیں رہے گا اور یہ جو دل کے ایمان کی کھیتی ہے اس سے ایمان ہمارا ختم ہو رہا ہے اور ہمیں اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو ہم غور کریں وہی قسان جس طرح پریشان ہو گیا اس کہانی میں کل کہیں روز محشر ہم پریشان نہ ہو جائے کہ ہم تو فلاں کو سنتے تھے فلاں کے آخر زمان خلیفت اللہ مہدی معود علی السلام اس دنیا میں آئے اور چلے گئے اور اللہ نے آپ کو امامت عطا کی ہے امامت کیا ہے حضرت ابراہیم کو اللہ نے جب آزمایا تو کیا فرمایا وَإِذِبْتَ عَلَىٰ عَبْرَائِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّ آزمایشوں کے بعد ایک نبی اور رسول کو جب اللہ آزما لیتا ہے وہ آزمایشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نبی اور نبوت اور رسالت کے بعد جو منصب عطا کر رہا ہے یہ قرآن کی آیتیں اللہ فرما رہا ہے خَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِنَّاسِ اماما اللہ نبوت اور رسالت کے بعد اگر کسی منصب کو بیان کر رہا ہے تو فرمایا قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِنَّاسِ اماما اور حضرت ابراہیم نے دعا کی قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ پروردگار میری اولاد میں بھی اس امام کو پیدا کر میری اولاد میں بھی امام بنا اللہ نے کہا وعدہ کیا ابراہیم کی دعا ہے اسماعیل کے لئے دعا کی تھی رَبِّ حَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشِّرْنَوْهُ بِغْلَامٍ حَلِيمٍ کا مجدہ اللہ نے سنایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلم امام آقر زمان قلیفت اللہ مہدی مععود علیہ السلام کو اس منصب امامت پر پیدا کیا ہم اس امام کے مصدق ہیں تم تصور کریں ہمارا کیا مقام ہونا ہے آخر میں ایک اہم بات کہہ کر میں بات ختم کر دیتا ہوں ابراہیم کی دو دعائیں ہیں ایک ہے قَالَ إِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ عِمَامًا فوراً کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ اے پروردگار میری نسل میں میری اولاد میں امام پیدا کر ایک اور دعا ہے رَبَّنَا وَبَاسْفِئِمْ رَسُولًا مِنْ اُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكْ وَيُعَلِّمْ عُمُ الْكِتَابَ وَالْعِكْمَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ عَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یہ دعا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یعنی آپ دیکھیں رسول اللہ کو بھی ابراہیم نے مانگا ہے مہدی آخر الزمہ کو بھی ابراہیم نے مانگا ہے اور اللہ کا یہ کرشمہ کہوں گا میں اب یہ جو کلمات یہ جو مقالمہ ہوا کسی جگہ تو ہوا ہوگا اللہ نے کہا میں اس جگہ کو بھی محفوظ کر دیتا کہا ہوئی یہ دعا خَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَاوَا خَالَ مِن ذُرِّيَّتِ پھر یہ دعا ربنا وَبْعَصْفِئِمْ رَسُولًا مِّنْ اُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِكْ وَيُعَلِّمُ عَمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيْهِمْ یہ دراصل ایک پتھر پر ہوئی دعا اس پتھر کو کہتے ہیں مخامِ عبراہیم ساری امت دوڑتی ہے اس کو چومنے کے لیے دیکھیں کبھی سہنِ کعبہ میں کیا منظر ہوتا ہے مخامِ عبراہیم کے لیے لوگ کتنی مشقتیں کرتے ہیں مخامِ عبراہیم کو اللہ نے کیوں محفوظ کیا اس کے پسمنظر سے ہم واقف نہیں ہے عبراہیم تو ار ایراغ سے نکلے فلسطین کنان پہنچے مصر پہنچے پھر مکہ آئے کہیں پر کیا ان کے قدم محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا اللہ اس کی قدرت ہے وہ چاہے تو رکھ لے لیکن اللہ نے ونشانی بنا دی کہ یہاں نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی دعا ہوئی ہے یہاں امامِ آقر الزمہ خلیفة اللہ مہدی کی بیست کی دعا ہوئی ہے یہ مقامِ دعا کو اللہ نے محفوظ کر دیا اور سورِ عج میں فرمایا کہ مقامِ ابراہیم ایک نشانی ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں قرآن پڑھئے میں بار بار کہتا رہوں گا مرتے دم تک کہتا رہوں گا کہ قرآن پڑھو دین کو سمجھنا ہے آپ کو کہیں پر اللہ نے حکم نہیں دیا یہاں نماز پڑھو وہاں نماز پڑھو کہا کہ سارا روح روح زمین مسلمانوں کے لئے سجدہ گاہ ہے جگہ پاک و مقدس ہے تو نماز پڑھ لو سر جھکا دو سجدہ کر لو ایک جگہ کے لئے اللہ نے تعقید کی سور بخرا میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّا کہاں پڑھو نماز مقامِ ابراہیم کے پاس پڑھو تاکہ جب نماز کے دو رکت تم نیت باندھو تو تمہارے تصور میں رہے کہ یہ مقامِ ابراہیم دراصل دلالت اور نشانی ہے خاتم الانبیاء احمدِ مجدبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیستِ مبارکہ کی جہاں پر اللہ نے دعا قبول کیا ہے اور امامِ آقر الزمان خلیفة اللہ مہدِ مَعُودِ علیہ السلام کی بیستِ مبارکہ کی جو دعا کی قبولیت ہے اس نیت اور اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں اللہ فضل فرمائے گا وَآقِرُ الدَّوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ